بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہو بہت مشہور صحابی تھے آپ سخاوت میں بھی بہت مشہور تھے اللہ پاک کے راستے میں خوب مال خرچ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ تہلنے کے لیے نکلے چلتے چلتے خجور کے ایک باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام باغ میں کام کر رہا ہے کام کرتے کرتے جب وہ تھک گیا تو اپنا کھانا لینے چلا گیا کھانا لے کر واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک کتہ بھی باغ میں آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کی روٹیوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا غلام سمجھ گیا کہ کتہ بھوکا ہے اس لیے اس نے کتے کے سامنے ایک روٹی ڈال دی کتے نے وہ روٹی کھالی پھر کھڑے ہو کر مو دیکھنے لگا غلام نے دوسری اور پھر تیسری روٹی بھی کتے کو کھلا دی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہو وہیں کھڑے ہو کر یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے آپ نے غلام سے پوچھا کہ تمہارے لیے روزانہ کتنی روٹیاں آتی ہیں اس نے جواب دیا کہ تین روٹیاں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ کم سے کم ایک روٹی اپنے لیے رکھ لیتے اور دو کتے کو کھلا دیتے لیکن تم نے تینوں روٹیاں کتے کو کیوں کھلا دی غلام کہنے لگا کہ حضرت اس علاقے میں کتہ تو رہتا نہیں ہے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ کتہ بہت دور سے آیا ہے اور بہت زیادہ بھوکا ہے اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ اسے بھوکا واپس کر دوں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس سے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ ساری روٹیاں تو تم نے کتے کو کھلا دیں آج خود کیا کھاؤ کے غلام نے جواب دیا کہ ایک دن بھوکا رہنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اس لیے آج بھوکا رہ لوں گا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے کہ لوگ مجھے سخی کہتے ہیں لیکن آج معلوم ہوا کہ مجھ سے بڑا سخی تو یہ غلام ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہو نے باغ کے مالک سے اس باغ کو اور اس غلام کو خرید لیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے اس غلام کو آزاد کر کے وہ باغ اسے ہدیہ کر دیا سبحان اللہ دوستو انسان کو ہمیشہ سخی ہونا چاہیے اپنا مال اللہ تعالی کے لیے خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالی کو یہ کام بہت پسند ہے جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے گا انشاءاللہ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ